صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف جب وہ بھی اسی طرح سے کرٹیسائز کر رہی ہے کیا دیکھتی آپ کیا یہ جائز ہم کی یہ کرٹیسائز کس حد تک دیکھیں مجھے نہیں بتا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب اور ان کی پارٹی پاکستان کو پچھلے سولہ مہینے کے اندر جس سولہ مہینے کی کلمنیشن نواز شریف صاحب کی یہ تقریر تھی یہ جو کل کی نواز شریف صاحب کی تقریر تھی یہ میرے دماغ میں یا میری فہم میں جو پچھلے سولہ اٹھارہ مہینے گزرے ہیں جس میں بیشتر وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اور اس کے بعد کچھ پیریڈ انٹرم گورنمنٹ کا بھی ہے جس میں ابھی بھی فواد حسن فواد صاحب اور آہد جیمہ صاحب اور نواز شریف صاحب کے سب لوگ لگے ہوئے ہیں یہ اس سارے پیریڈ کا ایک کنکلوڈنگ ایکسکلیمیشن مارک تھا کہ نواز شریف صاحب واپس آگئے اس دورانیے میں ان کو لانے کے لیے مقدمات ختم کروائے گئے بیلے ہوئی دیگر ہوا ان کی پارٹی کے لوگوں نے بڑی جدو جہد کی ہمیں اس کو سراح نہ چاہیے یہ کسی کی تنقید کے لیے نہیں ہے اس کو سراح نہ چاہیے کہ ان کی پارٹی نے ایسی جدو جہد کی کہ انصاف کی دھارے بہنے شروع ہو گئے اور ہر طرف سے تمام چیزیں ٹھیک ہو گئیں بڑی اچھی بات ہے یہ جو سولہ مہینے کا پروسس تھا اس کو کلمنیٹ کیا اس کو یہ پایا تکمیل تک پہنچا اس نواز شریف صاحب کی واپسی اور تقریر سے تو اب اگر کوئی پوچھے اس بارے میں پاکستان کا عام شہری جو یہ سوال پوچھتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ وہ ورنہ حب الوطن ہے صرف سوال پوچھنے کی جسارت چاہتا ہے تو نواز شریف صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہے وہ شخص کہ آپ پہ شک تو کوئی نہیں اس میں کیا دو رائے ہیں کہ آپ آگئے ہیں تو اب سورج ہمیشہ چمکتا رہے گا اور دودھ کی نہرے بہنی شروع ہو جائیں گی لیکن کیا حاصل ہوا یہ جو سولہ مہینے اٹھارہ مہینے گزرے سارے قانون اوپر نیچے ہوئے بیلیں کی گئیں آپ واپس آگئے حاصل کیا ہوا پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک کچھ ایسٹیمیٹس ہیں انڈیپینڈنٹ ایسٹیمیٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اس کے لیڈ اپ میں سارے پیسے لگائے گئے پہلے پہلے چھوٹے چھوٹے جلسے کیے گئے لوگوں کو آفرز کی گئیں ہم نے موٹر سائیکلوں کی دیگر چیزوں کی باتیں سنی پھر سپیشل ٹرینے چلائی گئیں پولیس والوں کی تنخواہیں اگر یہ ساری چیزیں ملا لی جائیں تو تقریباً جتنی پچھلے سال ہیلتھ کیر سیکٹر کے اندر سبسیڈی دی گئی تھی اتنا پیسہ پاکستان نے خرچ کیا نماز شریف صاحب کو ویلکم کرنے کے اندر پچھلے دو ایک مہینے کے اندر کیا فائدہ ہوگا سوال صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں میں صرف ایک جملہ ایک جملہ نہیں نہیں دیکھئے جب تمام سیاسی جمعاتیں جلسے کرتی ہیں تو سپیشل ٹرینے نہیں چلتی سپیشل فلائٹوں کے نام نہیں ہوتے امید پاکستان جہازوں سے پھول نہیں جب ٹھیک ہے سب لوگ بڑی ایفرٹ کرتے ہیں لیکن یہ نہ کہیں کہ اس جلسے کی اتنی ہی ایفرٹ تھی جتنا کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے جلسوں کے ایفرٹ کرتی ہیں لیکن بہت اچھا کیا نماز شریف صاحب کے استقبال میں یہ تو بڑی کام ایفرٹ تھی اگر ہماری جان بھی چلی جاتی ہے ایفرٹ کرتے کرتے تو میرا خیال ہے کہ کر دینی چاہیے تھی یہ تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے سوال یہاں سے تھوڑا سا آگے کا ہے کہ چلیں ہم نے کر لی سارے پاکستان نے یہ ایفرٹ کی سب محبان نماز شریف اس کے اندر شامل ہوئے اب حاصل کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوگا اب اس میں سے کیا نکلا کیا اب لوگ لوگوں کے دل بدل گئے ہیں کیا اب انٹرناشنل دنیا ہمارے ساتھ ایک اور طریقے سے بات کرے گی کیا اب سب لوگ بجلی کا بل دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کیا اب ہر بندے کے لیے کہ دل میں مریم نواز صاحبہ کی محبت جاگ اٹھی ہے کیا اب ہر شخص کو بھول گیا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور بھی پولٹیکل لیڈیشپ ہوتی تھی حاصل کیا ہوا یہ کدھر جائے گی بات اس کو پاکستان کی بہتری کے لیے کیسے استعمال کریں گے اگر یہ کل کی تقریر میں کچھ پتا چل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا لیکن مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کی تمام تر جو وزڈم ہے اس کے اندر اس کا بھی کوئی مقصد ہی ہوگا کہ انہوں نے پلان خفیہ رکھا میرا خیال ہے ساکھدار صاحب کسی کو بتائیں گے کہ ہمارا پلان کیا ہے